اتنا زیادہ کرسکی اور کرنچی اور اتنا مزیدار اس سے زیادہ آسان ریسیپی میں نے آج تک اپلوڈ نہیں کی السلام علیکم میرا نام ہے زویا اور آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سنیک کی ریسیپی جو بہت ہی آسان ہے تو چلیں پھر ریسیپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہاں پر دو کپ بیسن آپ اس ریسیپی کو ایک کپ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس پر شامل کریں گے فوڈ گلر یہ 100% اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ سکپ کر دیں اس کے بعد یہاں پر میں اجوائن شامل کر رہی ہوں اگر آپ کو اجوائن پسند ہے تو شامل کیجئے گا ورنہ اس کی جگہ آپ زیرہ استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں جو اچھا لگے وہ آپ استعمال کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک کپ پانی پہلے شامل کیا ہے اس کے بعد اچھے سے اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد دوسرا کپ چپ میں نے پانی کا لینا ہے تو ایک دم سے پانی آپ نے شامل نہیں کرنا بلکہ آہستہ آہستہ آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے کیونکہ اگر ایک دم پانی شامل کر لیں گے تو جو بیٹر ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہاں پر اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں بیٹر کچھ اس طرح سے ہمارا ریڈی ہو جائے گا ہمیں اسے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا یہاں پر آپ اس کی کینسٹنسی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا اور گاڑا تیار ہوا ہے تو بس اس طرح سے جب تیار ہو جائے تو آپ نے تھوڑا سا اس میں نمک شامل کرنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا تو یہاں یہ چیک کریں جب میں اس پیٹر کو واپس باؤل میں ڈالتی ہوں تو اس میں کچھ لائنے بن رہی ہیں ایک پروپر آپ کو پیٹرن لگ رہا ہے تو سمجھیں یہاں پر ہمارا بیٹر ہے تیار اس کے بعد یہاں پر لینا ہے آپ نے شاپنگ بیگ آپ چاہے تو زپ لک بیگ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ پائپنگ بیگ تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا چک کارنر ہے اس کو میں نے کٹوری میں رکھا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے اس میں اپنا بیٹر شامل کر دینا ہے بیٹر شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک گرہ لگا دیں گے اچھے سے تاکہ یہ لوگ ہو جائے یہاں سے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور کچھ اس طریقے سے ہم نے اس جگہ پر سراخ کر دینے ہیں کچھ یہاں پر اب سراخ کیسے کرنے ہیں تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کو گرہ لگا دیتے ہیں گرہ لگانے کے بعد اب ہم نے ایک کانٹہ لینا ہے اب اس کانٹے کو کر لینا ہے گرم اور اس کانٹے کی مدد سے اب ہم کریں گے اس میں سراخ اگر آپ چاہیں تو سوئی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر نوکیلی کوئی بھی چیز جسے آپ بہ آسانی اس میں سراخ کر سکیں تو یہ دیکھیں بس اسی طرح سے ہم نے تین سے چار اس میں سراخ کر لینے ہیں تاکہ جو پیٹن ہم چاہ رہے ہیں وہ اچھے سے عجیف ہو جائے اب باری آتی ہے اس کو فرائے کرنے کی تو تھنڈے تیل میں آپ نے اس کو بالکل بھی فرائے نہیں کرنا پہلے اوئل کو اچھے سے گرم ہونے دینا ہے اور چیک کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا اس میں ایک ڈراب کے برابر آپ نے اس پیٹر کا شامل کر دینا ہے اگر بیٹر اچھے سے فرائے ہو کر اوپر آ جائے تو گھی آپ کا ریڈی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تو چلیں اب اس کو فرائے کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے گھوماتے ہوئے ہم نے اپنی سوئیاں کرنی ہے تیار جہاں پہ آپ کو لگے کہ سوئیاں بہت زیادہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں یا وہ بکھر رہی ہیں ہمیں ایک جالی نہیں مل رہی تو وہاں پہ آپ نے پرشور کو بڑھا دینا ہے پرشور بڑھانی کی وجہ سے سوئیاں بہت اچھی بنے گی ایک سائٹ اچھے سے آپ نے کک کرنی ہے جلد بازی نہیں کرنی بابلز جب بہت حد تک کم ہو جائیں گے تب آپ نے اس کو دوسری طرف پلٹانا ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہوتا ہوا لگے گا تو اب ہم نے اس کو پلٹانا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے کک کر لینا ہے جتنا وقت ایک سائٹ کو پکنے میں لگے گا اس سے بھی آدھا وقت دوسری سائٹ پہ لگے گا تو بہت ہی جلدی آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور پلٹ میں رکھ دینا ہے ایک پیس ہمارا ہو گیا ہے تیار تو چلیں باقی کو بھی اسی طریقے سے ہم تیار کر لیتے ہیں اگر ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے اور میری بہت زیادہ حس لفظائی ہوتی ہے تمام سوائیوں کو تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر چھڑکے چاٹ مسالہ اور لیمن سکویز کریں اور انجوئی کریں میں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملوں گی لیکن آج کیلئے دیجئے مجھے اجازت پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ